آج ہم جس مووی کی کہانی سنیں گے اس کا نام ہٹ مین ہے یہ مووی دو ہزار تئیس میں ریلیز ہوئی ہے مووی کے آغاز میں ہم گری نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں وہ پروفیسر ہوتا ہے اور اپنی کلاس لینے کے بعد گھر آتا ہے گھر آ کر وہ گھر کے سارے کام بھی کرتا ہے اور اپنی پالتو بلیوں کو کھانا دیتا ہے اس کے علاوہ وہ اپنے ایک پروجیکٹ پر کام بھی کر رہا ہوتا ہے گری اپنی زندگی میں مست ہوتا ہے گری نے پولیس ٹریننگ لے رکھی ہوتی ہے اور وہ پولیس کے لیے کام بھی کیا کرتا تھا گری ایک وین میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک موٹی لیڈی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں ایک ہوتل میں جانا ہوگا وہاں ایک آدمی کے ساتھ تمہاری میٹنگ ہے گری اس آدمی سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کافی لمبی بات چیت کرتا ہے موٹی لیڈی اور ایک آدمی وین میں بیٹھ کر ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے ہی گری اپنی میٹنگ ختم کر کہ اس آدمی کے ساتھ ہوتل سے باہر آتا ہے پولیس آ کر اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ آدمی گری کی طرف دیکھ کر غصہ کرتا ہے پر وہ موٹی لیڈی اسے اپریشیٹ کرتی ہے کیونکہ اس نے ان لوگوں کی اس آدمی کو پکڑنے میں مدد کی تھی گری نے ملزموں کو پکڑنے میں پولیس کی کافی مدد کی تھی اس نے بہت سے لوگوں کو پکڑوایا تھا پولیس کی مدد کرنے کے لیے گری نے بہت بار اپنا بھیس بدل کر لوگوں کو پکڑوایا تھا اس کے بعد وہ اپنے کالیج میں پڑھانے کے لیے جاتا ہے وہاں ایک لیڈی آتی ہے تو گری اپنی کلاس ختم ہونے کے بعد اس لیڈی کے ساتھ مل کر لنچ کرتا ہے اور وہ دونوں بہت اچھا ٹائم ایک ساتھ گزارتے ہیں گری اور اس کی ٹیم کی پولیس کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے پولیس نے گری کو ایک لڑکی کی فائل دی تھی تاکہ وہ اس پر ریسرچ کر سکے گری گھر آ کر اس لڑکی کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے تو اس لڑکی کا تو کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہوتا اس لڑکی کا نام آگیا ہوتا ہے گری اسے پھر سے ہوتل میں بلاتا ہے اور جب وہ اس سے مل کر واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی ٹیم کے لوگ اسے کال کر کے کہتے ہیں کہ تم آگیا سے مل کر واپس آ رہے ہو اور تم نے کیس کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی گری ان سے کہتا ہے کہ وہ لڑکی کرمنل نہیں ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں آگے ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں کوٹ میں ان کا کیس چل رہا ہوتا ہے کوٹ میں گری اور اس کی ٹیم بھی ہوتی ہے وہ کپل کیس جیت جاتا ہے اور وہ دونوں ہی بہت خوش ہوتے ہیں آگے ہم گری اور آگیا کو دیکھتے ہیں وہ آگیا سے ملنے کیلئے آتا ہے دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں آدمی کے بارے میں انویسٹیگیشن کر کے اسے کوٹ تک لے آتا ہے وہاں پر وکیل الٹا گری کے ساتھ بحث کرنے لگ جاتا ہے پر گری وکیل سے کہتا ہے کہ میرا کام صرف انویسٹیگیشن کرنا اور کرمنل کو کوٹ تک لانے کا ہے باقی کا کام تم لوگوں کا ہے آگے ہم گری اور آگیا کو دیکھتے ہیں گری اس کو پستول چلانا سکھا رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دونوں بار میں جاتے ہیں اور فل مستی کرتے ہیں بعض سے باہر آنے پر دو لڑکے ان کے پیچھے پر جاتے ہیں اور جب وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تو گری ان کو پستول دکھاتا ہے تو پستول دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں وہاں پر گری کی ٹیم کا ایک آدمی آ جاتا ہے تو گری ان دونوں کا آپس میں تعرف کرواتا ہے گری ایک اور کیس کے سلسلے میں اپنی ٹیم کے لوگوں کے پاس بریفنگ لینے کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک آدمی سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے اس آدمی کا نام مائک ہوتا ہے گری اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پہلے تو پیار سے ساری بات پوچھتا ہے پھر جب وہ اس کو اپنی شکل دکھاتا ہے تو مائک در کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے گری اپنی ٹیم کے آدمی کو آ کر بتاتا ہے کہ مائک نے مجھے آدیا کو مارنے کو کہا ہے اور آدیا میری گرل فرن ہے ہماری بات نہیں بنی تو میں نے اس آدمی کو بھگا دیا اور یہی بات گری نے آدیا کو بھی بتائی آدیا اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور گری سے پوچھتی ہے کہ کیا تو مجھے مار ڈالوگے تو گری اسے کہتا ہے کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو آدیا ہم گری کو پھر سے کالج میں کلاس لیتے ہوئے دیکھتے ہیں اب کی بار وہ سٹوڈنٹس کو لے کر باہر بیٹھا ہوتا ہے اور بڑا پروفیشنل ہو کر ان کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے پھر سے اس کی ٹیم کی آفیسر کے ساتھ میٹن ہوتی ہے گری سے سارے کیسوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے گری اپنی ٹیم کے ایک آدمی کے ساتھ باہر آتا ہے اور اب وہ دونوں مائک کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے اس کے بعد گری آدیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں مائک سے درنے کی کوئی ضرورت نہیں تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے تو اسے مار ڈالا ہے کیونکہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے مارنے والا ہے اب جب گری واپس اپنی ٹیم کے پاس آتا ہے تو اس کی ٹیم کے لوگ اسے بتاتے ہیں کہ مائک نے اپنی ایک ملین ڈالر کی لائف انشورنس کروا رکھی ہے جو اب اس کی پیچھے رہ جانے والی فیملی کو دی جائے گی گری سب لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ آدیا نے اسے مارا ہے اور وہ ایسا کرنے کے بعد بہت خوش ہے اور وہ اب بہت ازاد اور ریلیکس محسوس کر رہی ہے گری کی ٹیم کے لوگ کہتے ہیں کہ اب تمہیں ہی اس کا بیان ریکارڈ کرنا ہوگا تاکہ ہمارے پاس اس کے متعلق ثبوت ہو اور پھر ہم اس کو پکڑ سکیں اور اس کام کے لئے گری اسی وین میں اپنی ٹیم کے ساتھ جاتا ہے جس میں بیٹھ کر وہ اکثر اپنا کام کیا کرتے تھے اب گری گھر کے اندر جاتا ہے اور اس کا ساتھی وین میں ہی ہوتا ہے تاکہ وہ گری اور آدیا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن سکے گری اس کے گھر چلا جاتا ہے اور آدیا کو موبائل میں لکھ کر دکھاتا جاتا ہے کہ اسے کیا بات کرنی ہے اور انچی آواز میں آدیا سے بات کرنے لگتا ہے وہ بھی وہی کچھ بولتی جاتی ہے جو گری اسے موبائل میں دکھا رہا ہوتا ہے وہ اسے اس کے شوہر کی لائف انشورنس کے بارے میں بھی پوچھتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ مجھے سب سچ بتانا مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تو آدیا غصے سے کہتی ہے کہ مجھے اس کی انشورنس سے کوئی مطلب نہیں اور میں نے اسے نہیں مارا گری اسے کہتا ہے کہ میرے ساتھ تمیز سے بات کرو میں یہاں پر تمہاری مدد کرنے کیلئے آیا ہوں آدیا کہتی ہے کہ تم کوئی پولیس آفیسر تو نہیں جو مجھ سے اتنے سوال کر رہے ہو تمہارے لئے بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور جیسے ہی گری اپنی ٹیم کے لوگوں کے پاس واپس آتا ہے تو وہ لوگ بھی اسے کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا رات ہونے پر گری جب آدیا کے گھر جاتا ہے تو اپنے ساتھی کو پہلے سے ہی اس کے گھر پر بیٹھے دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اس کا ساتھی اسے دیکھ کر تالیاں بجانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں نے کیا ایکٹنگ کی ہے اس کے لئے تو تم دونوں کو داد دینی پڑے گی اور ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ تم دونوں مل کر مائک کے انشورنس والے پیسوں کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے گری اور اس کا ساتھی لڑنے لگ جاتے ہیں تو آرڈیا ان کے درمیان آتی ہے اور ان دونوں کو بیٹھنے کو کہتی ہے گری کا ساتھی آرڈیا اور گری کو ایک ساتھ بٹھا کر ان سے بہت اونچی آواز میں باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اچانک سے اس کو پتا نہیں کیا ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر کر بے خوش ہو جاتا ہے گری اس کے چہرے کو شاپر سے بھگ دیتا ہے اب آرڈیا گری سے کہتی ہے کہ مجھے سچ بات بتاؤ تم دن میں میرے پاس کیا کرنے آئے تھے تو گری اس کو ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے وہ اس سے بیان ریکارڈ کروانے کیلئے آیا تھا اور اس کے ساتھی وین میں بیٹھ کر اس کی باتیں سن رہے تھے گری کے ساتھی کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں ان پر اس کے چہرے پر شاپر ہونے کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ وہ گری اور آرڈیا کی سچائی کو جان چکا تھا آگے ہم گری اور آرڈیا کو ان کے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ دونوں ایک ہیپی میریڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں مائیک ہی آرڈیا کا شوہر تھا پر ان دونوں کی آپس میں بن نہیں پائی اسی لیے وہ دونوں الگ ہو گئے تھے اور آرڈیا نے اسے مار ڈالا تھا گری کو کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران ہی آرڈیا سے پیار ہو گیا تھا اور اسی لیے اس نے آرڈیا کو بچایا تھا اور یہی پر اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے اسی طرح کی زبردست اور لیٹسٹ موویز کے ریکیپ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مووی ایکسپلین پرو کو سبسکراب کریں لائک کامنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور ہمیں کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ ہمارے چینل پر کس طرح کی موویز دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی